اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین فاتر السمبات والارزین والسلات والسلام علی عشرف الولین والاقرین قاتم النبیین شفع المزنبین ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المزلومین المعصومین وَلَعْمَتُ اللَّهِ تَعِمَتُ الْبَاقِيَةِ وَعَلَى أَعْدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِ مَجْمَعِينَ مِنَ الْآنِ الْقِيَامِ جَوْمِ الدِّينَ اَمَّا بَعْدُهُ فَقَتْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ الْمَجِيدِ وَفُرْقَانِهِ الْقَمِيدِ اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْحِبَا وَانْكُمُ الرِّجْسَ اَحْلَ الْبَيْتِ وَيُتَعْخِرَكُمْ تَقْقِيرًا ہم سب مل کر جس مقام پہ جہاں بیٹھیں ایک مطبعہ سب مل کے دعا سلام پیئے امام زمان پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کھلے ولی اکر اجد ابن الحسن سلواتو کا علیہ وعلا آبائی تیہا زہیسا وفی کلیسا ولیہ وحافظہ وقائدہ وناصرہ ودلیلہ وعائنہ خطا تسکنہو ارز کا طوحہ وَتُمَتْتِغَهُ دامنِ محمد و آلِ محمد سے منسلک کر دیا اور اس ربِ ذلجلال کی بارگاہ ہمیں دعا کرتے ہیں بارِ اللہِ اس دنیا میں جھائے جانے والے مظالم کے خاتمے کے لیے حضرتِ حجت کے زخور میں تاجین فرماؤں باوازِ بلند دعا کے قبولیت کے لیے صلوات پڑھ دیجئے قرآن کی نگاہ میں آدابِ زندگی اس عنوان کے تحت اس عشرہِ اول کی تیسری مجلس آپ کی سماعتوں کے نظر ہے اور آج بھی مجلس کی اتداد دعاِ جشنِ کبیر کے اللہ کے ایک اسن سے کروں آج تیسرا اسن چودمے پیراغراف کا آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں پرورتگار کے ناموں میں سے ایک نام یا سریخ المستصرخین اے فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے اگر کل جو میں نے آپ کے سامنے اللہ کا نام بیان کیا تھا اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں اور آج کا ذرا فرق محسوس کیجئے گا کل میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے یا غیاصل مستقسین اے فریاد کرنے والوں کے فریاد رس جو تجھ سے فریاد کرے تو اس کی فریاد کو پہنچتا ہے اب اگر کوئی اللہ کو پکار رہا ہو گرگڑا رہا ہو تو ہم بھی سن رہے ہوتے اللہ نے سماعت ہمیں بھی دیئے اور ہمارا خدا سمی ہے جو کوئی نہیں سن سکتا صدا وہ بھی وہ سنتا ہے تو آج جو میں آپ کے سامنے اللہ کا اسم بیان کری ہوں جو اللہ نے ہمیں بتایا ہے دوائے جو چلے کبیر پروردگار آنم نے ہم تک خدا کہہ رہا ہے میرے ناموں میں ایک نام ہے یا سریخ المستسرقین فریاد کرنے والوں کی فریاد سننے والے کیا فرق ہے بہت سے ایسے دنیا میں لوگ ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہے ہوتے ہیں مگر لفظوں سے نہیں کر رہے ہوتے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو بولنے سے معذور ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جو اتنے سخترین حالات میں ہیں کہ اللہ کو زور سے نہیں پکار سکتے تو یہ بہت سے دنیا میں ایسے فریاد کرنے والے ہیں جو دل سے کر رہے ہیں اور دل کی صدا رب زجرال سنتا ہے تو کہا کہ میں سریخ المستسرقین ہوں میں فریاد سنتا ہوں اور اس کی فریاد کو پہنچتا ہوں خدا کیسے پہنچتا ہے ایک چھوٹ اسی روایت آپ کے سامنے بیان کر دوں کتاب خدا شناسی کے راستے اس میں یہ روایت موجود ہے ایک شخص بہت عبادت گزار اس شخص کا نام تھا لبیب کچھا سا گھر تھا غریب سا آدمی تھا میرے تو مزدوری کرتا تھا ایک مرتبہ لبیب کے گھر میں ساپ نکل آیا کچھے گروہ میں ہوتا ہے اب جب ساپ نکل آیا وہ دوڑا کے ساپ کو ماروں ایسا رہا ہوں گھر نے کسی بچے کو کٹ لے ڈس لے اس نے بڑھ کے جب اس ساپ کو پکڑ کے مارنا چاہا تو ساپ نے بڑھ کے اس کو ڈس لیا اس کے ہاتھ میں چند دن کے بعد اس کا وہ علا ہاتھ مفلوج ہو گیا اس کے ہاتھ میں بھرکت نہیں رہی ہاتھ کو اٹھا بھی نہیں سکتا تھا پھر کچھ دن کے بعد اس کا دوسرا بازو بھی شل ہو گیا دونوں بازو اٹھانے سے مازدور ہو گیا پھر اس کے بعد اس کی دونوں ٹانگیں شل ہو گئیں جیسے جیسے زہر اثر کر رہا تھا اس کے جسم کی طوانہ ہی ختم ہو رہی تھی دونوں بازو شل دونوں پاؤں شل آنکھوں کی دونوں کی بینائی چلی گئی زبان کی گویائی چلی گئی اب وہ فقط ایک بستر پہ لیٹا ہوا ایک تختے کی مانے نہ ہاتھ ہلا سکتا تھا نہ پیر ہلا سکتا تھا نہ دیکھ سکتا تھا نہ بول سکتا تھا فقط ایک عوض باقی تھی سننے کی کہ وہ سن سکتا تھا کہتے ہیں ایک سال تک وہ اسی طرح بستر پہ پڑھا رہا کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا شدید پیاسا ہوتا تھا مگر اسی کو کیسے پتا چلے کہ پیاسا ہے جب بات ہی نہیں کر سکتا تو کوئی کیسے سمجھے کہ یہ پیاسا ہے کہا کبھی کبھی پیاسا ہوتا تھا تڑا پرا ہوتا تھا کوئی پانی پلانے والا نہیں اور کبھی کبھی تمنہ نہیں ہوتی تھی نہیں ہے پیاس مگر زبرستی گلاس کا پانی موں میں ڈالا جا رہا ہے کبھی کھانے کی بھوک کی تمنہ ہے تو کسی کو پتا نہیں کوئی کھلانے والا نہیں ہے اور کبھی خواہش نہیں ہے تو زبر اس نے حلق میں ڈالا جا رہا ہے بڑی عذیت میں تھا ایک بار ایسا ہوا اس کے پڑوس کی کچھ خواتین آئیں اس کے گھر اور وہیں بیٹھ گئیں جہاں وہ بس طرح پڑا ہوتا مریض کی آیادت کو آئیں تھی اس کی زوجہ بیٹھ گئی اس کی زوجہ سے پوچھا لبیب کا کیا حال ہے تمہارے شوہر لبیب کا کیا حال ہے اس کی زوجہ کہتی ہے نہ یہ صحیح ہوتا ہے کہ اس کو آرام آجائے نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آجائے ایک لمحہ آتا ہے نا کہ جب ہم اپنے سگے ماباپ کی بھی بزرگی میں خدمت کرتے کرتے ایک جملہ مو پہ آجاتا ہے اللہ ان کی مشکل آسان کرے ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے اور ہمارے ماباپ جو بچپن میں ہمیں پال رہے ہوتے ہیں ہم بھی بستر پہ ہوتے ہیں ہم بھی جل نہیں رہے ہوتے تو ہر لمحہ دعا دے تو خدا میرے بچوں کی عمر تبیل کرے خدا میرے بچوں کو سیان دے ہوتا ہے کہ اس کو آرام آجائے نہ یہ مرتا ہے کہ ہمیں آرام آجائے اور دو تین عورت سے سخت جملے کہے لبیب کا دل دکھ سے بھر گیا بارے لہا اب یہ وقت آگیا میں ان پر بہنچ ہوں مشکل کا سبب ہوں دل سے فریاد کر رہا تھا زبان تو ہل نہیں سکتی تھی دل کی فریاد کو خدا نے سنا دل سے فریاد کیا کر رہا تھا یا تو خدا مجھے شفا دے دے میں صحتیاب ہو جاؤں یا مجھے موت دے دے تاکہ یہ لوگ میرے اس تکلیف سے آزاد ہو جائیں ابھی دل سے فریاد کر رہا تھا اور پھر کیا ہوا کہا ایک بار کی میرے پورے جسم درد اٹھا میں درد کی شدت کی تکلیف سے رونے لگا میری آنکھ سے آنسوں گر رہتے روتے روتے ایک بار کی لبیب سو گیا اب سو کے جو آنکھ کھلی اچانت تو دیکھا کہ میرا ہاتھ میرے سینے پر ہے میں حیران کہ میرا ہاتھ تو میں اٹھا ہی نہیں سکتا تھا یہ سینے پر کیسے آ گیا میں نے اپنی جسم کو اٹھایا اٹھ گیا میں بستر سے کھڑا ہونا چاہا کھڑا ہو گیا میں چلتا ہوا کمرے سے باہر گیا ایک سال کے بعد میں نے اللہ کا آسمان دیکھا اور جب آسمان دیکھا تو بے اختیار میری زبان پر جملے آئے یا قدیم الاحسان لکل حمد اے اپنے بندوں پر ہمیشہ سے احسان کرنے والے تو یہ حمد کے لائق ہے سنوات پڑی باوازے پر تو بردگارِ عالم سریخ المستصرقین ہے وہ فریاد کرنے والوں کی فریاد سنتا ہے نہ صرف سنتا ہے بلکہ ان کی فریاد کو پہنچتا ہے اور میں نے کل بھی بجلس میں آپ کے سامنے کہا تھا ہمیشہ ذہنوں میں رکھئے ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے تھے اگر خدا نے کائنات میں چہردہ معصومین نہ دیجے ہوتے یہ چہردہ معصومین ہیں جنہوں نے ہمیں خدا کی معرفت کروائی خدا کیسا ہے اس کی صفات کیا ہیں اور اللہ نے اپنی صفات کا عقص ان چہردہ معصومین میں رکھا اسی لئے چہردہ معصومین مظہرِ کبریہ ہیں کبریہ خدا کی ذات خدا کی ذات کی صفات کا مظہر ہیں تو اگر خدا فریاد سن کر پہنچتا ہے اور صاحبِ احسان ہے تو پروردگارِ عالم نے ان آئمہِ معصومین کو ان چہردہ معصومین کو پروردگارِ عالم نے صاحبِ احسان بنایا ہے اور کیسے بنایا ہے جنابِ نسالت ماب احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفیٰ رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت خوبصورت حدیث جو سنیں گے تو آپ بہت آپ کو لذت ملے گی وہ کیا حدیثیں جنابِ نسالت ماب رشاہت فرماتے ہیں پروردگارِ عالم نے علی کے فہم کو میرے فہم کی معنی بنایا فہم کیا ہے سمجھ صلاحیت جو خدا سمجھنے کی سوچنے کی دیتا ہے کہ اللہ نے علی کے فہم کو میرے فہم کی معنی بنایا ہے اگر پروردگار عالم ساری کائنات میں خدا نے جو حلم باٹا ہے حلم برداشت پیشن جو اللہ نے حلم باٹا ہے کہ اگر اللہ ساری کائنات میں باٹنے والا حلم جمع کر کے ایک مجسم شکل میں بنا دے تو وہ علی ابن ابھی تعلیم ہوں گے اگر کائنات کے ساری برداشت کو سارے حلم کو جمع کر کے ایک مجسم شکل میں ڈھال دیا جائے تو علی ابن ابھی تعلیم ہوں گے علی نے کتنا برداشت کیا کائنات کی مظلوم تنہستی کا نام ہے علی ابن ابھی تعلیم پھر رسول کہتے ہیں اللہ نے جتنی عقلیں تخصیم کی ہیں اگر تمام عقلوں کو جمع کر کے مجسم شکل میں بنا دیا جائے تو وہ حسن مشتبہ ہوں گے کہا اللہ نے کائنات میں جتنی صحاوت باٹی ہے اگر کائنات کے تمام صحاوتوں کو جمع کر کے ایک مجسم شکل بنا دی جائے تو وہ حسین ابن علی ہوں گے علی حسین ابن علی کتنے سخی ہیں کہ اگر کائنات کی صحاوت کو صرف اس دنیا کی نہیں کائنات کی صحاوت کو جمع کر کے مجسم کریں جو ذات بنے گی وہ حسین ابن علی ہے اتنے سخی ہیں مولا حسین پھر کہا رسول نے اگر تمام صفات کو تمام خوبیوں کو جمع کر کے ایک مجسم شکل میں ڈھالا جائے تو وہ شکل جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ ہوں گے تو رسول کہہ رہے ہیں جتنے سخی امام حسین ہیں اتنا کوئی سخی وہ نہیں سکتا کیوں مظہرے کبریہ ہیں اللہ کی سخاوت کا عکس ہے انہیں اور کس طرح عکس ہے کتاب ہیں موجزات امام حسین میں وہاں سے روایت پڑھے ہوں تاکہ یہ بات واضح ہو جائے حسین کتنے سخی ہیں اس کتاب میں روایت ہے کہ حاکم شام کا زمانہ تھا اور اس کے دربار میں آنے والا ایک طبیب ڈاکٹر ایک طبیب تھا جو اس کے دربار میں آتا جاتا تھا آل محمد کے آل محمد کے خلاف حدیثیں سنتا تھا تو کیونکہ اس زمانے میں امام حسین امام حسین وقت کے امام تھے یعنی امام حسین کی امامت کا زمانہ تھا اور بادشاہ حاکم شام تھا مگر کیونکہ وہ حاکم کے دربار میں جاتا تھا تو وہ امام حسین کو وقت کا امام نہیں مانتا تھا کم ان کو امام نہیں مانتا ایک طبعہ کہتا ہے میری دکان پر ایک درویش آیا اور وہاں کے کہتا ہے کہ تجھے پتا ہے اس وقت کے امام امام حسین ہے کانی میں نے سنائے میں نہیں مانتا کہا تجھے پتا ہے امام حسین کی کم درین کم سے کم کم درین صفت حسین ابن علی کی یہ ہے کہ حسین کا سارا مال محتاجوں بیواؤں اور یتیموں کے لئے وقف ہے ایسا ہو نہیں سکتا کوئی محتاج کوئی ضرورت مند کوئی بیواؤں یتیم حسین کے در پہ جائے اور اسے نہ ملے اسے کہا میں سن رہا ہوں مجھے یقین نہیں ہے میں خود ہی دیکھوں گا خود ازماؤں گا اگر اس بات پر پورے اترے تو ٹھیک ہے مان لوں گا میں ابھی نہیں مانتا حسین کو امام کب کچھ دنوں کے بعد اس طبیب کے پڑوس میں ایک بیواؤں عورت رہت مجھو بیواؤں ہو گئی جب وہ بیواؤں عورت بیواؤں ہوئی اس کا بچہ آیا اس طبیب کے پاس کہ میری ماں بیواؤں ہو گئی اس کا علاج کر دوں جیو یہ طبیب اس بیواؤں کے گھر آیا اور جانتا تھا یہ شیعان اہل بیت کا گھر ہے یہ وہ لوگ ہیں جو امام حسین کو مانتے ہیں ایک مرتبہ جا کے اس بیواؤں عورت کو دیکھا اور اس کے بیٹے سے کہا تیری ماں کا علاج میں کر دوں گا مگر تم مجھے گھوڑے کا جگر لا دے گھوڑے کے جگر سے میں دوائی بناوں گا تیری ماں سے احتیاب ہو جائے گی تو غریب لڑکا کہتا ہے میں یتیم ہوں میرا باپ بھی نہیں ہے ہم غربت کے زندگی گزار رہے ہیں میں کہاں سے نہ ہوں گھوڑے کا جگر میرے پاس تو کوئی گھوڑا نہیں ہے کہاں مجھے نہیں پتا میں نے تمہیں دوائی بتا دی اگر تم کسی گھوڑے کا جگر لے آگے تمہاری ماں سے احتیاب ہو جائے گی میں دوائی بنا دوں گا کہاں میں کیا کروں تو ایک بار کی کہتا ہے تم امام حسین کو مانگتے ہو کہاں کہاں جاؤ اسے مانگو تمہارے مولا ہیں تمہیں دے دیں گے اٹھا اس بیوہ کا بیکہ وہ یتیم بچہ اٹھا گیا مولا حسین کے در پہ دروازہ کھٹھٹایا غلاموں نے دروازہ کھولا مولا کے سامنے جا کے کہتا ہے آقا حسین میری ماں بیمار ہے اور طبیب نے کہا ہے کہ گھوڑے کا جگر لاؤ گے تو میں دوائی بنا ہوں گا مولا نے کہا اچھا مولا نے غلام کو بلایا کہا جاؤ میرے استبل میں جا کے گھوڑا زفا کرو اور اس کو جگر نکال کے دو تاکہ اس کی ماں کی دوائی دیار ہو گھوڑا زفا کیا گیا جگر نکال کے اس بچے کو دیا گیا وہ پہنچا طبیب کے پاس طبیب حیران ہو کہاں سے لائے ہو کہاں مولا حسین کے پاس سے لائے ہو مولا حسین نے اپنے گھوڑے کو زفا کروا کے جگر دیا اچھے وہ اس نے یہ دیکھا نا کہاں کس رنگ کا گھوڑا تھا کہاں فلا رنگ کا تھا کہاں اس رنگ کے گھوڑے کا جگر تھوڑی کہاں تھا فلا رنگ کے گھوڑے کا جگر لاؤ گے تو دوائی تیار ہو گیا پریشان پھر گیا مولا حسین کے پاس کہاں مولا میرا طبیب کہہ رہا ہے اس رنگ کا گھوڑا ہوگا تو اس کے جگر سے دوائی تیار ہو گیا مولا نے کہاں مت پریشان ہو غلام کو گنایا کہاں اس رنگ کا گھوڑا میرے استبل میں ہے جاؤ اسے زفا کرو اور اس کا جگر نکال کر رہا ہو دو جگر نکال رہے آیا پھر حیران ہے دونوں مرتبہ جگر لے کر آیا کہاں اچھا اس میں یہ خوبی تیس کی آنکھیں کیسی تھی کہاں ایسی نہیں ایسی آنکھوں والی اگر گھوڑی ہوگی تو اس کا جگر لاؤ ایسا پانچ مرتبہ کیا مولا حسین نے پانچ مرتبہ اپنے استبل کے گھوڑے زبا کروا کہ ان کا جگر اس یتیم بچے کے ساتھ بیجا جاؤ جا کے اس کی ماں کی دوائی تیار جا جا کے طبیب کو دے دو اب جب ہی پانچ جگر اس کے سامنے رکھے تھے طبیب کے سامنے حیران ہوا اٹھا اٹھ کے امام حسین کی دروازے پہ آیا غلام کھڑا تھا غلام سے کہا مجھے استبل میں لے چلو استبل میں لے کے گیا غلام دیکھا پانچ گھوڑے زبا کیے ہوئے پڑے ہیں کہا ان کو کیوں زبا کر دیا پانچوں کو کہا مولا کے در پہ ایک یتیم آیا تھا اس کی ماں بیمار تھی اس کے علاج کے لیے جگر چاہیے تھے اس لئے ہم نے یہ پانچوں گھوڑے زبا کر کے اس کو جگر دیا اب یقین آ گیا واقعا حسین ابن علی کا مال محتاجوں یتیموں بیواؤں کے لیے ہیں جب یقین آ گیا تو مولا حسین کے دروازے پہ جا کے بیٹھ گیا کانی میں مولا کو ذہمت نہیں دوں گا جب مولا خود دروازے سے بہار آئیں گے تو میں مولا کے ہاتھ پر ایمان کرنے دوں گا ایک بار کی مولا کسی کام کے لیے گھر سے باہر تشریف لائے جیسے ہی مولا نے گھر کی دیلیز کے باہر قدم رکھا اس نے مولا کے قدموں کا بوسہ دیا مولا کے ہاتھوں کا بوسہ دیا مولا نے کہیں کیا کر رہا ہے تو کہا میں آپ کی امامت پر ایمان لایا مجھے کلمہ پڑھوا دیجئے میں آپ کا ماننے والا بننا چاہتا کیوں کیا ہوا کہا مجھے آپ کی امامت کا یقین نہیں تھا یہ پانچ گھوڑے جو زبا ہوئے ہیں میں نے ہی کروائیں گے فقط آپ کو پہچاننے کے لیے مولا نے کہا اچھا تو میری امامت کو نہیں مانتا تھا آ میرے ساتھ میں تجھے بتاتا ہوں امامت کیا ہوتی ہے امام اس کو لے کے آئے اپنے استبل میں استبل میں جہاں وہ پانچوں گھوڑے زبا کیے میں پڑھے تھے آقا مولا حسین نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلایا کہا بارے لہا میں نے تیری رضا کے لیے تیرے دوستوں کی رضا کی تیرے دوستوں اللہ کے نیک بندوں کو خدا اپنا دوست کہتا ہے ولی کہتا ہے اس لئے معصوم کہتے ہیں ہمارے ولی لوگوں کے درمیان چھپے ہوئے ہیں امام حسین دعا کر رہے ہیں بارے لہا میں نے یہ پانچ گھوڑے زبا کیے تیرے رضا کے لیے تیرے دوستوں کی رضا کے لیے اگر تیری لگاہ لطف و کرم میں ہم اہلِ بیعت کی عظمت ہے تو تجھے واسطہ میرے نانا رسول اللہ کا تجھے واسطہ میرے بابا مشکل کشاہ کا تجھے واسطہ میری مادرِ گرامی سیدہ طاہرہ کا تجھے واسطہ میرے بھائی حسنِ مشتبہ کا ان گھوڑوں کو زندہ کر دے کہ ابھی مولا کی زبان سے جملہ ادا ہی ہونے پایا تھا ہاتھ نیچے بھی نہیں کرنے پائے تھے مولا دعا کے کہ ایک بار کی پانچوں گھوڑے زندہ ہو کے کھڑے ہو گئے امامت کا اختیار دکھایا آقا مولا حسین نے اس چاہنے والے کو اس ماننے والے کو کہ اللہ نے آئمہ کو دنیا اور آخرت پہ اختیار دیا ہے اور حسین ابن علی کا اختیار بہت وسیع ہے میں اور آپ حسین کی فرشیعزہ پہ آقا کی فرشیعزہ پہ ہم سب قرآن سے استفادہ کر رہے ہیں سورہ حجرات پہ میری اور آپ کی گفتگو ہو رہی ہے اور کل کی مجلس تک میں سورہ حجرات کی دو آیتوں کو آپ کے سامنے پیش کیا تھا ایک آیت مکمل نہیں ہونے پائی تھی تائم ختم ہو گیا تھا اس کا ایک جملہ وضاحت کے لئے تھا وہ میں آپ کے سامنے پیش کر دوں کہ جب میں نے کل کہا تھا کہ خدا کہتا ہے کہ عدب یہ ہے کہ تم اپنی آوازوں کو رسول کی آواز سے نیچا رکھو بلند نہیں کرنا رسول کی آواز سے اور اگر تم نے بلند کیا تو پھر کیا ہوگا ہم تمہارے آمال کو حبت کر لیں گے عربی میں حبت اگر اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کریں ضبط کر لیں گے یعنی تمہاری نمازوں کے تمہارے روزوں کے آمال کی جزا تمہیں نہیں ملے گی آمال حبت ہو گئے کیوں تمہارے گناہ کی وجہ سے تم نے عدب نہیں کیا تم نے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کی اچھا اس بات کی وضاحت کیلئے میں جنابی رسالت باپ کی ایک حدیث آپ کے سامنے بیان کروں گی مجھے وضاحت نہیں کرنی پڑی کہ آپ سمجھ جائیں وہ حدیث کیا ہے جنابی رسالت باپ احمد مشتبہ محمد مصطفی جنابی رسالت باپ اشاعت فرماتے ہیں صرف رسول خدا کے جملے آپ کے سامنے صبح میرا جملہ نہیں ہے کوئی الکاکی کا بھی اضافہ نہیں ہے فقط رسول کے جملے جنابی رسالت باپ اشاعت فرماتے ہیں اے والدین کے نافرمان تو جو چاہے عمل کر لے تیرا کوئی عمل بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوگا تو جو چاہے نیک عمل کر لے کوئی عمل تیرا بارگاہِ الہی میں قبول نہیں ہوگا تجھے جہانم میں ڈالا جائے گا جنت تو بہت دور کی بات ہے تو جنت کی خوشبو بھی نہیں سنو سکتا اگر کوئی والدین کا نافرمان ہے کسی کی ماں اس سے ناراض ہیں کسی کا باپ ناراض ہیں وہ لاکھ نمازیں پڑے قرآن پڑے روزے رکھے غریبوں میں خیرات تقسیم کریں لیکن اگر والدین ناراض ہیں تو رسول کہہ رہے تیرے کسی نیک عمل کی جزا تجھے نہیں ملے گی یعنی نیک عمل حفت ہو گیا ضبط ہو گیا ایسے ہی رسول اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث حسد حسد ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے ایمان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے آپ لکڑی کو آگ میں رکھ دیجئے کیا لکڑی سالم رہے گی اس کی شکل یہ ختم ہو گئی راکھ بندے کہ اگر کسی مومن کے دل میں حسد آ جائے ہمارا ایمان کہا ہوتا ہے ہمارے دل میں اور اسی ایمان کے سبب ہم مومن کہلاتے ہیں رسول کہہ رہے ہیں اگر تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کسی کے لیے بھی حسد آ گیا یہ حسد تمہارے ایمان کو کھا جائے گا نام تمہارا مومنوں والا ہے مگر قلب ایمان ہی نہیں ہے اور جب ایمان ہی ختم ہو گیا جب مومن ہی نہیں رہے تو جنت کہا کہ اللہ نے جنت تو مومنوں کے لیے سجائی ہے کہا کہ شفاعت اگر ہم مومن ہی نہیں رہے تو پتا چلا کہ اگر ہم نے اپنی زندگی میں عدب کا خیال لکھی اپنے بڑوں کا عدب آئیم اے معصومین کا عدب رسول خدا کا عدب خدا کا عدب اگر ہم نے عدب اپنی زندگی میں شامل نہیں کیا تو پھر ہمارے نیک عمال خدا حبت کر لے گا ضبط کر لے گا آج میں آپ کے سامنے چار آیتوں کو پیش کروں گی آیت نمبر تین چار پانچ اک چھ مگر ان آیتوں کو پیش کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے پیش کروں اگر ہم اپنے بچے تو کوئی بات روزانہ کہیں تو کوئی بچے پی رہا ہوں صبح ناشتے نہیں گرانا نہیں کپڑو بھی ہلپا ہم خراب ہو جائے گا چلو گر گیا اچھا بٹا کوئی بات حساب کر دیا دوسرے دن کہا تیسرے دن کہا اب ہم بار بار کہہ رہے ہیں وہ بار بار گرا رہا ہے کوشش نہیں کرتا کہ نہ گرے میں اور آپ کیا کریں گے بتائیے اپنے دل سے کیا کریں گے غصہ ہوں گے نہیں ہوں گے ڈاٹیں گے نہیں ڈاٹیں گے برا بھلا کہیں گے نہیں کہیں گے کیوں نہیں سنتے ہو روز ایک بات کہہ رہے ہیں آرام سے پیو نہیں گرے گا تو اگر کوئی بار بار سن کے نہ مانے تو اسے دنیا کی زبان میں نالائق کہتے ہیں اور حسین کا عزدار کبھی نالائق نہیں ہو سکتا کیوں حسین کی فرشیعظہ ہماری ہدایت کرتی ہے ایک ہاتھ چوڑ کے ایک درخواست آپ کے سامنے کرنے میں وہ کیا کہ جب بھی ہم فرشیعظہ پہ جاتے ہیں کسی گھر کی مجلس میں جائیں کسی امام بارگاہ میں جائیں چھوٹے بچے ساتھ ہوتے ہیں یا کبھی خواتین بھی ہیں کچھ کھانے کی جیزیں رکھی ہیں اور اگر نہیں رکھی بچوں کے لیے تو نیاز بڑھتی ہے تبرک بڑھتا ہے اور جب مجمع بہت ہو تو باٹنی والی بھی کیسے دیچ میں گھسے مجلس زسرہ ہوگی ایسی اچھال دیا کرتے ہیں کیوں لوگ کھاتے ہیں اب جب کھایا وہیں چھوڑا تاہز رہ پر اور اٹھ گئے فرشیعظہ سے فرشیعظہ کیا ہے اس فرشیعظہ پر میرے اور آپ کے آٹھے امام امام زامن و سامن امام رضا علیہ السلام امام رضا ارشاد فرماتے ہیں جب مجلس عذا ختم ہو جاتی ہے جب عذادار مولا کے چلے جاتے ہیں ملائکہ آتے ہیں عرش سے اتر کر اس فرشیعظہ پر اپنے پروں کو رگڑتے ہیں اس لیے کہ جب فرشیعظہ سے پروں کو رگڑتے ہیں ایسی خوشبو پیدا ہو جاتی ہے پروں میں کہ ایسی خوشبو پہشت میں بھی نہیں ہے تو جس فرشیعظہ پر آکے ملائکہ اپنے پیر رگڑیں میں اور آپ اپنی غلطی سے نہ دانستگی میں یا دانستگی میں جان بجھ کر یا بغیر سوچے سمجھے اگر ہم اسی فرشیعظہ پر پورے کا ڈھیر چھوڑ کے چلے جائیں منتظرین اس سے مختلف جگہ پر لوگوں نے کہا کہ جب لوگ چلے جاتے ہیں ہم فرش اٹھاتے ہیں تو اتنا پورا ہوتا ہے کہ سر جگ جاتا ہے والا ہم نے تو مجلس کے لئے فرش بچھایا تھا اگر کچھ نیاز بٹی بھی ہے رکھ لیجئے چلے بھرک لگ رہے کوئی ڈائبر ٹیک ہے کچھ ہے آپ نے کھایا آپ اس ویفر کو اپنے بیگ میں ڈال لیجئے کون سے خاتون ہے جس کے پاس ہینڈ بیگ نہ ہو اگر بیگ میں نے ڈالا کہ یہ دس بن نظر آ رہا ہے اس میں ڈال دیجئے جس بھی نظر نہیں آ رہا آپ میں ساتھ رکھ کے لیجائے گھر کے جس بھی میں ڈال دیجئے فرش عزا کی حرمت کا خیال دیجئے اور یہ پیغام اپنے بچوں تک پہنچائیے اپنے گھر والوں تک پہنچائیے اس لیے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں ہم صاحبِ عقل ہیں ہم صاحبِ ہدایت ہیں ہماری ہدایت فرش عزا پہ ہوتی ہے تو سورہ حجرات آپ سن رہے ہیں سورہ حجرات کا پیغام عمل کرنا ہے تو آج سے شروع کیجئے اگر آج فرش عزا اٹھے تو منتظمین بھی حیران رہ جائیں کہ آج فرش عزا چمک رہیوں ذرا بھی قرآن میں اچھا اب آئیے سورہ حجرات کی تیسری آیت آپ پروردگار عالم نے دو آیتوں میں عدب بیان کیا تین آیتوں میں جو لوگ عدب کریں گے اگر میں اور آپ فرش عزا کو چمکا کے رکھیں گے عجر کیا ہے یا کوئی بھی نیکی کریں گے عدب کے ساتھ تو اس کا عجر کیا ہے خدا نے بیان کیا میں آپ کے سامنے بیان کرتی ہوں پروردگار عالم سورہ حجرات کی تیسری آیت نے کہتا ہے جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں رسول کی آواز سے کہ ہماری آواز رسول کی آواز سے اونچی نہ ہونے پائے ہم ہلکے بولیں اب خدا کہہ رہا جو لوگ اپنی آوازوں کو دھیمہ رکھتے ہیں رسول کی آواز سے یہ وہ لوگ ہے جن کا اللہ نے انتہان لے لیا ہے کس بات کا اللہ نے ان کے دلوں کو آزما لیا ہے تقوے سے آپ کے ذہنوں میں کل کی مجلس کا اگر جملہ ہو میں نے کہا تھا تقوے کو اگر آسان ترین اردو میں بتائیں تو کیا کہیں گے گناہ سے پچنے کی طاقت اللہ کہہ رہا ہے جو لوگ اپنی آوازوں کو نیچا رکھتے ہیں رسول کی آواز سے میں نے ان کے دلوں میں تقوے دیکھا ہے آزما لیا ہے ان کے دلوں میں طاقت ہے تقوی کی وہ گناہ سے بچتے ہیں خوف خدا ہے تو اگر کسی کے اندر یہ عدد ہے تو خدا عجر کیا دے گا کسی آیت نے کہا تیسری آیت میں لَهُمْ مَاقْفِرَتُ وَعَجْرُنْ كَبِيرُ عجْرُنْ عظیم عظیم بچتے ہیں کیا تھا مَاقْفِرَتُ ہم اسے مَاقْفِرَتْ عطا کریں گے اور عجرِ عظیمی مطا کریں اچھا مَاقْفِرَتُ جو ہم اللہ سے توبہ کرتے ہیں گناہ ہوگی اللہ ماف کر دے یقین جانئے اگر ہم ایک لنہی کو غور کریں کس بات پہ پر بگارِ عالم کا حکوم ان فرشتوں کو کرامانِ کاتبین جو ہمارے کندوں پہ موجود ہیں ان فرشتوں کو اللہ کا حکوم یہ ہے کہ اگر میرا کبھی کوئی بندہ مومن گناہ کرتا ہے کوئی میرا بندہ گناہ کرتا ہے سات گھنٹے تک مت لکھنا اللہ ہوتا کوئی اس خدا جیسا خدا ہو ہی نہیں سکتا اتنا کرین ہے کہ اگر میرا کوئی بندہ گناہ کرے سات گھنٹے تک مت لکھنا کیوں شاید وہ توبہ کرتے ہیں شاید وہ میری بارگاہ میں توبہ کر لیں میں اسے ماف کر دوں گا گناہ لکھا ہی نہیں جائے گا لیکن اگر کوئی ہم جیسا ہے لا پرواہ ہے اور بھول گئے کر کے اور وہ گناہ لکھ دیا گیا تو خدا نے کہا کہ جب بھی سے یاد آئے گا یہ میری بارگاہ میں خلوص نیت سے توبہ کرے گا کہ میں آئندہ نہیں کروں گا میں اس کو بخش کروں گا تو یہ توبہ خود خدا کی بہت بڑی نعمت ہے لطفِ الہی ہے توبہ عبادت ہے توبہ اب خدا کہہ رہا ہے جو لوگ اپنی زندگی میں عدب رکھیں گے ان کو پہلا توفہ کیا ملے گا مغفرت اچھا جب میں اور آپ نمازِ شب پڑھتے ہیں تو نمازِ شب میں ہم بار بار دوراتے ہیں دعای خنون سے الافو والافو افو مغفرت ماف کر دے ہمارے گناہ بخش دے افو کے معنی بھی مغفرت ہے ماف کرنا ہے گناہوں کا اور مغفرت کے معنی بھی گناہوں کا بخش جانا ہے کیا فرق ہے افو میں اور مغفرت میں فرق کیا ہے تو آئیم اے محسومی نے اشارت فرمایا علماء تفسیر بیان کرتے ہیں کہ افو کے معنی ہیں خدا ہمارے سارے گناہوں کو بخش دے اور ایسے بخش دے کہ میدانِ قیامت میں ہم سے سوال نہ کرے گناہ بخش دی ہے خدا نے زندگی میں یہ ہے افو خدا کہہ رہے ہیں جس کی زندگی میں عدب ہوگا میں اسے افو نہیں لہم مغفرت میں اسے مغفرت دوں گا کہاں مولا مغفرت کیا ہے وہ کہاں مغفرت یہ ہے کہ خدا سارے گناہوں کو بخش دے گا اور اس کے بعد خدا اپنے فضل و کرم سے اس کی ذات میں وہ صفات پیدا کر دے گا کہ آئندہ اس کے گناہ ہی نہ ہونے پائے صفات و کمالات عطا کر دے گا اسے کہتے ہیں مغفرت کہ گناہ بھی بخش جائیں اور خدا لائقہ بہشت بھی بنا دے خدا ذات و کردار میں خوبیاں جمع کر دے تو کہاں اگر تمہاری زندگیوں نے عدب آ جائے گا میں تمہاری مغفرت کرنی گا وَعَجْرِ عظیم اور تمہیں عجرِ عظیم عطا کرنگا کیا عجرِ عظیم یقین ہے جنت کے بلند ترین مرتبے عطا کرنگا جس طرح دنیا میں سب کا رتبہ برابر نہیں ہے ایسے ہی جنت میں بھی سب کا رتبہ برابر نہیں ہوگا جنت میں رتبہ جس نے دنیا میں جتنا جہاد کیا ہوگا جس نے دنیا میں جتنا سبر کیا ہوگا جس نے دنیا میں جتنا شکر کیا ہوگا اس کا درجہ ہوت نہیں بلند تو کہا خدا نے تیسری آیت میں جو لوگ اپنی زندگی میں عدب رکھتے ہیں اللہ کا رسول کا آئمہ معصومین کا اپنے بزرگوں کا بڑوں کا چھوٹوں کا میں انہیں مغفرت عطا کروں گا عجر عظیم عطا کروں گا پھر اللہ نے چوتھی آیت میں کہا اے میرے حبیب وہ لوگ جو تمہیں پکارتے ہیں ینادون کا آوازیں دیتے ہیں زور سے چوتھی آیت میں لفظ آئے نا ہجرات ہے ہجروں کی جمع یعنی ایک کمرہ ہجرہ ہے کئی کمرے ہیں تو ہجرات ہے رسول کی زوجات کہیں تھی سب کے اللہ کے لئے ہجرے دے تو اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب یہ لوگ جو تمہارے ہجروں کے پیچھے سے زور سے آوازیں دے کے بلاتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے نہیں سمجھتے کیا نہیں سمجھتے اللہ کہہ رہا ہے جو تمہیں زور سے آوازیں دے کے بلاتے ہیں نا پیچھے سے یہ نہیں سمجھتے نہیں ان کے پاس عقل کیا نہیں سمجھتے یہ نہیں سمجھتے کہ اگر ہم عدب کریں گے لہم مغفرت ہوں جو اس سے پہلی والی آیت میں بتایا ہم یہ عجرد کریں گے ان کو بخش بھی دیں گے ان کو جنت میں بلند مرتبہ بھی عطا کریں گے سلوات پڑے باوات پھر پر میں دکھا رہے آلم نہیں پانچری آیت میں ارشاد فرمائے بولا انہم صبر ہوں اگر یہ لوگ صبر کرتے ہیں کتنا صبر کرتے ہیں تمہیں آوازیں نہ دیتے چلا چلا کے کیا نہ نکل کہا چیخ رہے آؤ محمد باہر اب خدا قرآن میں پانچری آیت میں کہہ رہا اگر یہ لوگ تمہیں زور زور سے نہ بکارتے ہیں ولو انہم صبرو ذرا سا صبر کر لیتے تم اپنے حجرے سے نکل کے منزد میں تو آتے ہی اگر یہ ذرا سا صبر کر لیتے لکانا خیر اللہم ان کے لئے اچھا ہوتا جو گناہگار ہو گئے نا کر کے گناہ رسول کو زور زور سے آوازیں دے گے اگر یہ صبر کر لیتے لکانا خیر اللہم ان کے لئے اچھا ہوتا اچھا اب خدا نے آیت ختم کے سبولے پہ کی واللہ ہو غفور الرحیم علماء تفاصیر میں بحث ہوئے اللہ تذکرہ کر رہا ہے ان کا جو لوگ گناہگار ہیں جو رسول کو زور زور سے آوازیں دیتے ہیں اپنی آواز بلند کر کے بات کرتے ہیں تو گناہگاروں کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اللہ نے اپنی صفت غفور الرحیم کیوں بیان کی اپنی کوئی اور سی صفت بیان کر دیتا خدا اللہ کی ایک ہی نام تو نہیں نالا کر رازق بھی ہے پسیر بھی ہے سمی بھی ہے علیم بھی ہے مگر یہاں پہ کہا غفور الرحیم تو علماء تفاصیر اس نقطے پہ پہنچے اللہ نے یہاں غفور الرحیم اس لئے کہا کہ اگر تم سے زندگی میں کبھی بھی بے عدبی ہو جائے ماں کی باپ کی ساسسر کی شوہر کی کسی کی بڑوسی کی اگر زندگی میں کبھی بھی بے عدبی ہو جائے اور تم اپنے گناہ پہ پشمان ہو جاؤ اس سے بھی معافی مانگو جس کا دل دکھایا ہے اور پھر میری بارگاہ میں خنوصیلیہ سے توبہ کرو گے واللہ ہو غفور رحیم میں تمہارے گناہ بخش دوں گا اور بہت اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی گناہ دنیا میں بخشوا کے جائیں تاکہ جب ہمارا منزل آخر آئے ہماری نزا کا وقت آئے ہماری روح ایسے نکلے جیسے پھول سے کچھ ہو نہیں کرتی ہے ہم پہ نزا کی سختی نہ آئے تو خدا نے پانچی آیت میں کہا کہ اگر تم اپنے گناہ پہ نادم ہو گے تو اللہ ہو غفور الرحیم اللہ غفور الرحیم اچھا یہ پانچ آیتیں سورہ حجرات کی ابتدائی ان پانچوں آیتوں میں اللہ نے اپنے حبیب سے مخاطب ہو کر ان کے عدب پہ گفتگو جب مدینے میں یہودی آتے تھے تو یہودی اعتراض کرتے تھے ارے ہم تمہارے نبی کو نہیں مانتے کیوں تمہارے نبی نے تو اپنے احترام میں پانچ آیتیں لکھ دا لی کہا ہمارے نبی نے نہیں لکھتی یہ ہمارے خدا کا کلام ہے اور بے شک یہ خدا پہ حبیب کا عدب و احترام چاہتا ہے کیوں آج اس کی وجہ سنوں میں اس لیے عدب و احترام چاہتا ہے کہ رسول کی زندگی میں بھی کچھ لوگ تھے جو رسول کی بات نہیں مان گئے تھے اور آج تک کتے ہی لوگ ہیں جو رسول کی بات نہیں مانتے بے عدبی رسول کرتے ہیں میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے رسول کی زندگی میں جب جنابی رسالت ماب ہجرت کا آٹھوں سال تھا رسول اسلام مدینے سے لکھ لے کیوں مکہ کو فتح کرنا ہے مکہ کے کافر ہم تھی الگار کر رہے ہیں دشمنیاں کر رہے ہیں مکہ کو کانے خدا کو آزاد کرانا ہے فتح کرنا ہے جب رسول لکھ رہے ہیں مدینے سے ماہ رمضان تھا رسول کا روزہ تھا رسول کے ساتھ ایک بڑا لشکر تھا بہت سارے لوگ تھے کچھ سواریوں پہ تھے کچھ پیدل تھے سب کا روزہ تھا جب رسول مدینے سے نکل کر ایک مقام پر پہنچے اس مقام کا نام تک کراؤل غمین جب اس مقام پر پہنچے تو افتار کا وقت ہو گیا مغرب کا وقت ہو گیا رسول نے روزہ افتار کیا سب نے رسول کا عمل دے کے روزہ افتار کیا رسول کر رہے ہیں افتار کا وقت ہو گیا ہے مگر ان لوگوں میں سے بھی ایک گروہ ایسا تھا جس نے روزہ افتار نہیں کیا اب لوگوں کے لئے روزہ کھولو رسول نے کھول لیا ہے سب کھول لیا ہے ابھی ہم جہاد پہ جا رہے ہیں ہم فضیلت چاہتے ہیں جب تک روزہ برداشت کر سکے ارے ہم اللہ رسول سے زیادہ اسلام جانتے ہیں اسلام کیا نام ہے تسلیم سے نکلائے قبول کرنے سے تسلیم سے اسلام ہے اسلام کیا ہے جو اللہ کا رسول کہہ دی اطاعت کرو چونچرا کے گنجائشی نہیں ہے یہ چونچرا کرنے والا شیطان ہے نہیں مانے وہ لوگ انہوں نے روزہ نہیں کھولا تو رسول نے کہا یہ اساتہ ہیں یہ گناہکار لوگ ہیں تو پتہ کیا چلا رسول کی زندگی میں بھی ایسے لوگ تھے جو رسول کی بات سو فیصد نہیں مانتے تھے اسی لئے اللہ نے سورہ حجرات کی ابتدائی پانچ آیتوں کو رسول کے عدب سے مخصوص کیا اور آج بھی ایسے لوگ ہیں آپ کہیں گے چلو رسول کے زبانے میں تھے اب تو نہیں اب بھی ہیں بڑھ کر ہیں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو رسول کی اور اسلام کی اختلاف فرضی کرتے ہیں کون طالبان دائش یہ جو بم بلاس کرتے ہیں بے گناہ معصول بچے مرتے ہیں عورتیں مرتے ہیں مرد مرتے ہیں کہ جو گلے کاتے جاتے ہیں کہاں لکھا ہے قرآن میں کہ بے گناہ مسلمانوں کو قطع کرو کہاں میرے رسول نے کہا ہے کہ بے گناہ مسلمانوں کو تاہیت کرو کہاں رسول نے عمل کر کے بتایا کہ بے گناہ مسلمانوں کو زبا کر ڈالو نہیں ہے صاحب نہیں ہے نا یہ لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول کے حکم کی بے عدبی کر دو آج بھی ہو رہا ہے اس لئے شورہ حجرات کی ان پانچ آیتوں کی ضرورت قیامت تک رہے گی جب تک کہ از امام کا ظہور نہ ہو جائے لوگ سو فیصد اداعات نہ کرنے لگیں ہر زمانے میں لوگ رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں اچھا اب آئیے چھتی آیت پر چھتی آیت میں پروردکار اللہ نے اشارت فرما رہا ہے پروردکار کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان اگر تمہارے پاس اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتہ بیانو پہلے یقیمت کیا کرو فاسق لایا ہے پہلے تحقیق کرو اللہ نے قانون دیا پہلا قانون میں نے آپ کے سامنے پہلی محرم کو کہا تھا اللہ رسول سے قدم آگے نہ پڑے دوسرا قانون میں نے کل آپ کو دیا تمہاری آوازیں بلند نہ ہو یا بے عدب نہ ہو تیسرا قانون خدا آج میں آپ کے سامنے چھتی آیت سے پیش کر رہی ہوں فتہ بیانو جب بھی تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے یقین نہ کرو تحقیق کرو اور خصوصوں سے اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے فاسق اچھا فاسق کسے کہتے ہیں مسلمان جو اسلام لے آیا کلمہ پڑھ لیا مومن جو با ایمان ہو گیا بلایتِ علی بن ابتالیب پر ایمان لایا اور جہدہِ معصومین پر ایمان رکھنے لگا وہ مومن ہے فاسق کون ہے وہ شخص جو کلمہ بھی پڑھتا ہے رسول کا نمازیں بھی پڑھتا ہے روزیں بھی رکھتا ہے قرآن بھی پڑھتا ہے مگر جب گناہ کا مرحلہ آتا ہے تو ایسے ٹوٹ پڑھتا ہے تو اسے گناہ کرتے بھی خیال نہیں ہے اس لئے کتاب عدت و دائی میں روایت ہے اور یہ روایت جناب رسول خدا احمدِ مصطفیٰ محمدِ مصطفیٰ جناب رسول خدا بیان کر رہے تھے اپنے صحابیوں کے دریان دیکھے رہے تھے اور کہاں میرے بندوں سنو بروردگار آدم نے مجھے بتایا میدانِ قیامت میں ایک گروہ آئے گا جن کے نیک عمال بہت ہوں گے بہت نیک لوگ تھے نیک عمال اتنے تھے کہ مصری کپڑے کی مانند چمک رہے تھے اس زمانے مصر کا کپڑا بہت اچھا چاندار ہوتا ہوگا تو رسول نے کہاں اتنے نیک عمال تھے کہ مصری کپڑے کی طرح چمک رہے تھے مگر خدا نے جب ان کو دیکھا تو کہا جبرائیل انہیں جہنم میں ڈالتے اتنے نیک عمل چمک رہے ہیں اور خدا کہہ رہا جبرائیل ان سب کو جہنم میں ڈالو جو لوگ سن رہے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیا وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کہا پڑھتے تھے کہا اللہ کے رسول کیا وہ روزہ نہیں رکھتے تھے کہا پھر کہا وجہ یہ تھی جیسے ہی حرام آتا تھا حرام کو کون افتیار کرتے تھے اور اگر ایک لقمہ حرام کسی کے پیٹ میں چلا جائے چالیس دن تک کیسے کوئی عبادت قبول نہیں اور وہ نمازیں پڑھ رہے قبول کا ہو رہے ہیں روزے رکھ رہے ہیں قبول کا ہو رہے ہیں مستحقوں کی مدد کر رہے ہیں قبول کا ہو رہے ہیں اس لیے کہ حرام چلا گیا پیٹ میں دعائیں قبول نہیں ہوتی اگر شکم میں حرام غزہ چلی جائے مسلم لے کہا ان سب کو جہنم میں ڈالا جائے تو آپ کہا خدا نے اس چھٹی آیت میں اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے فتح پیانو پہلے تحقیق کیا کرو سچی ہے کہ جھوٹی ہے پھر یقین کرنا اچھا یہ آیت نازل کب ہوئی تھی یہ آیت نازل جب ہوئی تھی کہ جب اسلام پھیلنے لگا تو مدینہ کے باہر سے لوگ آتے تھے اور اسلام کو قبول کرتے تھے مدینہ کے باہر سے قبیلہ تھا قبیلہ بنی مستلخ مین سواد توئے لام گول وانی خاف ہو سکتا نہیں پرنانسوشن غلط ہو ایرابیٹ میں لیکن اس کو پڑھا جائے گا مستلخ ایک قبیلہ بنی مستلخ تھا اس میں سے ایک گروہ آیا اس گروہ کا سربراہ کا نام تھا حارس بن زرار خزائی یہ حارس آیا اور اللہ کے رسول کے ہاتھ پہ اسلام خبول کیا اور جب جانے لگا تو کہا اللہ کے رسول میں اپنے قبیلے میں جا رہا ہوں میں آپ کی نبوت کا بتاؤں گا اگر لوگوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے تو ہم سارے واجبات بھی ادا کریں گے نمازیں بھی پڑھیں گے روزے بھی رکھیں گے اور کیونکہ ہمارے علاقہ ذریعہ جو ہم پر زکاة واجب ہوگی میں اس زکاة کو لوگوں سے لے کے جمع کروں گا آپ کسی کو بھیج کے زکاة ملوالے سے گا رسول اسلام کا چیف ہے مغیاب میں قبیلے میں جا کے رسول کا تذکرہ کیا لوگ مسلمان ہو گئے نمازیں پڑھنے لگے رسول پر ایمان ہے خدا پر ایمان ہے روزے رکھ رہے سال پورا ہوا زکاة کو جمع کیا کافی دن تک حارس بن ضرر خزائی انتظار کرتا رہا اب کوئی آئے مدینے سے اب کوئی آئے کیونکہ فاصلہ زیادہ تھا انتظار ہو رہا ہے کوئی آئے رسول کسی کو بھیجے تو میں زکاة کا مام اس کے حوالے کروں رسول تک پہنچ جائے جب کافی دن گزر کے کوئی نہیں پہنچا تو حارس نے کہا تو میں پہنچا دیتا ہوں اس نے اپنے چند لوگوں کو سمیٹا کہ پورے گاؤں کا پورے قبیلے کا یہ پھرا زکاة کا مال ہے یہ امانت ہے تو مجھے رسول تک پہنچانے چند لوگوں کو ساتھ لیا کچھ ہتھیار لے لیو ایسا نہ ہو راستے میں کوئی ڈاکو حملہ کرے یہ زکاة کا مال کوئی لوبکے لے جائے گناہ ہو جائے گا یہ امانت ہے ہتھیار لے لیے تھوئے سے تو میری طرف سے جاؤ اور اس قبیلے سے جا کے زکاة لے کر آئے وہ ادھر سے نکلے ادھر سے ولید بن اقبا نکلا شہر مدینہ کے باہر نکلا دور سے آتا وہ دیکھا کہ حارس آ رہا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارا اموال ہے اور ہتھیار بھی ہیں اس ولید کو جس کو رسول نے بھیجا تھا اس نے ایک گناہ اس قبیلے میں کیا تھا اسلام لانے سے پہلے ایک گناہ کیا تھا اس قبیلے میں یہ ڈڑتا تھا ایسا نہ ہوں اس پہ حملہ کر دیں اب جب دور سے دیکھا کہ وہ لوگ آرہے ہتھیار لیے ہوئے یہ نہیں گیا ان کے پاس وہیں سے پلٹا رسول کے پاس آیا اور جھوٹ بولا کہ اللہ کے رسول میں گیا ان کے پاس وہ تو مرتد ہو گئے ہیں وہ تو اسلام کا انکار کر رہے ہیں میں نے ان سے مانگا زکاة تو انہیں زکاة دینے سے انکار کر دیا اور جب میں نے اسرار کیا تو مجھے قتل کرنا چاہتے تھے تین جھوٹے اعزام لگا مرتد ہو گئے زکاة دینا نہیں چاہتے اور مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں نہ بات ہوئے نہ ملاقات ہوئے آکے جھوٹا اعزام لگا دیا اب جو رسول کے ساتھ صحابی بیٹھے تھے سب سن رہے تھے مسجد میں اللہ کے رسول مرتد ہو گئے اب ہمیں نے قتل کر دیں گے اسلام لانے کے بعد چلیں لشکر تیار کر دیں رسول خاموش ہے کیوں رسول وحی الہی کے خلاف دیتے ہی نہیں جب تک وحی الہی نہ آ جائے رسول خاموش ہے شعور ہو رہا ہے اب لشکر جمع کریں گے جیسے شعور بلند ہوا اللہ نے جبرائیل کو رسول کے پاس دیں جا اور جبرائیل یہی چھتی آیت لے کر آئے کیا اگر کوئی فاسخ تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تحقیق کر لیا کرو یعنی ولید بن اقبا کو اللہ فاسخ کہہ رہا ہے اللہ آج تفسور حجرات پر یہ لفظ ہے جس کو اللہ قرآن میں فاسخ کہہ دے رسول کے بعد مسلمانوں نے اسی کو بسرے کا گورنر بنا دیا کیوں اس لیے کہ قرآن کو وارث قرآن سے نہیں سمجھ جاؤں جب قرآن آپ وارث قرآن کو چھوڑ دیں گے خست سمجھنے کی کوشش کریں گے گمراہ ہو جائیں گے اس لیے قرآن کے دوسرے صفحے پر لکھا ہے خدا للمتقین اللذینہ یہ قرآن اس کو ہدایت دے گا جو صاحبِ تقویٰ ہوگا اور صاحبِ تقویٰ کون ہوگا جو آلِ محمد کا ماننے والا ہوگا تو قرآن نے ولید بن اقبا کو فاسخ کہا جیسے ہی آیت لے کے اترے اور آیت مکمل کیسے ہوتی خدا نے کہا خبردار فاسخ کی بات پر فوراً یقین نہ کرو فتح بیانو تحقیق کرلو کیوں اس لیے کہ کہیں تم سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ کسی کو نقصان پہنچ جائے پتس بہو اللہ ما فعلتہم نادمین اور پھر تم اپنے اس عمل پر نادم ہو جاؤ شرمندہ ہو جاؤ یہ چھٹی آیت کا ترجمہ ہے جب یہ آیت اتری اللہ کے رسول نے مسلمانوں میں سے خالد کو جنہا خالد بن ولید کہا تم خاموشی سے جاؤ اس قبیلے میں اور دیکھ کیا ہو اصل صورتحال کیا ہے خالد گئے خاموشی سے داخل ہوئے قبیلے میں دیکھا صبح کی ازان ہوئی ساری مسجد نمازیوں سے بھر گئی نماز ختم ہوئی سب چلے گئے کاروپار پہ کام دھامتے ہو زہر کی ازان ہوئی سب پھر مسجد میں جمع ہوئے پھری خاموشی سے خالد دیکھتے رہے سب مسلمان ہیں سب عمل کر رہے ہیں آ کے رسول کو خبر دی اور رسول اللہ اللہ عن ملان کیا ولید بن اخبہ کو تو پتا کیا چلا اللہ نے پہلی خبر دوئی کہ اگر کوئی خبر تم سننا نا زندگی میں کسی سے بھی کسی تھرٹ پرسن سے کسی سے بھی اگر آپ کچھ سن رہے ہیں تحقیق کے بغیر یقین مت کیجئے گا ہو سکتا ہے وہ فاسق ہو کہ وہ نمازیں بھی پڑھ رہا ہو وہ روزے بھی رکھ رہا ہو مگر وہ گناہ بھی کر رہا ہو اور یہ ایسا عمل نہیں کیا آج کیا کیا لوگوں نے مسلمانوں کو چکڑوں میں توڑ دیا کسی سے کہا کچھ کہتے ہیں مسلمان فقط قرآن کافی ہے نہیں فقط قرآن کافی نہیں ہے رسول کہہ گئے تھے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں قرآن اہلِ بیت اہلِ بیت بھی لازم قرآن بھی لازم اس سے کہا بس اہلِ بیت کافی ہے قرآن کیا کریں گے نہیں اگر قرآن کو مجسم دیکھنا ہے چاردہِ معصومین کو دیکھ لیں اگر چاردہِ معصومین کو کتابی شکل میں دیکھنا ہے قرآن دیکھ لیں دونوں کو ساتھ لے کے چلنا ہے اچھا کیونکہ ہم نے قرآن کو سمجھا نہیں ہے ہم کوشش نہیں کرتے ہم علم دین نہیں سیکھتے تو ہم نے نقصان معاشرتی زندگی میں بھی اٹھایا ہم نے نقصان الفرادی زندگی میں بھی اٹھایا دو مثالیں دیکھیں بس آگے بڑھنا چاہوں کیا نقصان اٹھایا معاشرتی زندگی میں ہم نے دیکھا ہمارے ملک کو بنے وے ستر سالے گئے ہیں ستر سال میں آج ہمارے ملک میں لوڈ شیڈنگ بھی ہے سیوریج کا سسٹم ہم آپ کراچی دیکھ رہی ہیں کھوڑے کا دھیر ہیں ہلوچستان میں سوئیگیس نکل نہیں وہاں کے لوگوں کو سوئیگیس نہیں ملتی ہمارا پاکستان مسائل کا گڑھ ہے کیوں ہم نے سورہ حجرات کی اس چھٹی آیت کو نہیں سمجھا ہمارے سامنے سیاسی لیڈر آتے ہیں ہم نوشیڈی ختم کر دیں گے ہم فلا کر دیں گے ہم دماغہ کر دیں گے اور جب اختتار ملتا ہے دس دس بارہ بارہ سال رہتے ہیں کیا کرتے ہیں ہم ستتر سال آزاد ہوئے گزر گئے ہم آج بھی مسائل کا شکار ہیں وہ ملک جو ہمارے بعد آزاد ہوئے تھے آج ترقی آفتہ ہوگا چین کی مثال ہمارے سامنے اور مثالیں ہمارے سامنے جب ہمارے بعد آزاد ہو سنگاپور جو ہمارے بعد آزاد ہوئے ہم سے آگے نکل ہوئے کیوں ہم فاسقوں کی بات پر یقین کرتے رہے ہیں ہمیں پتہ ہے جھوٹ بول رہے ہیں پاکستان کا خزانہ جمع کر کے باہر محل خرید رہے ہیں باہر پیسے جمع کر رہے ہیں ووٹ انہی کو دیں گے جوادے کرتے ہیں دعوے کرتے ہیں فاسق ہے ہم نے اپنی معاشرتی زندگی کو تبھا کر لیے آج ہم سب پریشان ہیں انفرادی زندگی میں کیا نقصان ہوا آج کون سا گھر ہے جہاں ساس کو بہن سے شکایت نہ ہو بہن کو ساس سے شکایت ہو دیورانی جیچانیوں میں نن باوج میں بائی بائی میں بچوں کے اندر نفرتیں پنپ رہی ہیں کیوں کسی نے کہا آپ کو پتہ ہے آپ کی نن نے آپ کے خلاف یہ بات کہی تھی اچھا اور کیا کیا کہا تھا ہم اور پوچھنے کرے ہو گئے یہ نہیں پتہ یہ خبر لانے والی ہے جو آقاتوں نے فاسق نہ ہو یہ مزا لے رہی ہے لڑوہ کے کسی نے کسی مر سے کہا فلاہ ایسا فلاہ نے ایسا کہا ہم نے یقین کر لیا ہم نے یقین کر کے کہ دلوں کو نفرتوں سے بھر لیا ہمارے دلوں میں کینہ بھرا ہوا ہے دنیا میں کچھ نہ کر سکے اس کو روز قیامت اللہ سے چھوٹے پڑھوائیں یہی کہتے ہیں نا ہم لوگ یہاں نہ کر سکے تو وہاں کروائیں گے اس کا نقصان کس کو ہوا ہم نے اس آیت کو سمجھانے نقصان ہمیں ہوا کیسے ہوا جناب الرسالت مات احمد مجتبا محمد مصطفیٰ معصول کی حدیث ہے کہتے ہیں شب قدر میں جب پروتگار آدم پوری رات عرش کے دروازے کھول کے بیٹھا ہوتا ہے ہاں جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا مگر شب قدر نے بھی تین لوگوں کی دعا خدا رد کر دیتا ہے نہیں سنو گا کون پہلا شخص تو شراب کھتا ہے اس شرابی نے اگر توبہ نہیں کی اپنے گناہ سے ابھی بھی شراب کی رہا اس شرابی کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہے دوسرا وہ گناہگار جو والدین کو عذیت دیتا ہے ماباپ ہمیں لاکھ آخ نہ کرے لیکن اگر ہم ماباپ کے دل کو عذیت دے رہے ہیں ہم آخے والدین ہیں معصوم کہتے ہیں جو والدین کا نافرمانے اس کی دعا شب قدر میں بھی قبول نہیں ہوتی اور تیسرا شخص اس کے دل میں مومنوں کے لیے کینا ہے نفرت ہے بغف ہے اس کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی تو آپ کہیں گی باتیں بھی ہم سنیں اور دعا بھی ہماری قبول نہ ہو میں اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ آپ نے فاسق کی خبروں پر یقین کر لیا خدا کہہ رہا ہے تحقیق کرو تحقیق کیے بغیر یقین نہ کرنا تو اب اس گناہ کو کیسے بخشوائیں سالوں سے مانگ رہے ہیں شب قدر میں دعا قبول نہیں ہو رہی کیا کریں بہت آسان طریقہ ہے ایک شخص آیا جناب رسالت ماب کے پاس اور آگے کہتا ہے اللہ کے رسول اگر کسی کو اپنی موت کا وقت پتا چل جائے کہ میں کل مرنے والا ہوں اور زندگی میں فقط آج کا دن ہے میں کیا کروں عجب سوال ہے کہا ہے مجھے موت کا وقت پتا چل جائے میری زندگی میں فقط چوبیس گھنٹے ہیں میں ایسا کیا عمل کروں کہ نجات پا جاؤں رسول اسلام نے کہا سنو دیکھنا اور سوچو کس کس نے تمہارا دل دکھایا ابھی سوال اگر رسول ہم سے کہیں امام زمانہ ہم سے کہیں تو ہمارے پاس تو بڑی ہی سی لسٹ پہی آ رہے ہیں اس نے تین دکھایا اس نے باتیں سنائیں اس نے برا بلا کہا اب جب رسول نے کہا بیٹھ کے سوچو کس کس نے تمہارا دل دکھایا جس جس نے تمہارا دل دکھایا ہے اگر تم اس کو دل سے ماف کر دوگے خدا تمہاری زندگی کے سارے گناہ بخش دے گا تم کسی کا ایک گناہ ماف کرو گے خدا تمہارے ستر گناہ ماف کرے گا اگر تم نے ستر گناہ کاروں کو بخش دیا تمہارے ستر ہزار گناہ ماف کہا تم سوچو تم ان کو ماس کر دو خدا تمہارے گناہ ماف کر دے گا پرشی اعظام پر بیٹھ دیں اور اگر ابھی دل نہیں مان رہا تو زہرہ سیر کی نماز میں مسلح پر بیٹھ کے سوچیے گا آپ دل نے کینہ رکھیں کیا کرنے گے کرتے رہیں گے نا بلڈ پیشر بڑھائیں گے بیماریاں ہوں گی کچھ کر تو سکتے نہیں ہیں تو کیوں نہ معصوم کی بات مان لیجئے آپ نے کہے خدا میرا دل دکھا تھا مجھے عذیت ہے میں قبر جا کے بھی نہیں بھول سکتی مگر خدا تیری رضا کیوں اپنی معصرات کے لئے میں نے ان سب کو ماف کیا تو جان تیرے بندے جائے میں نے ماف کیا اور وجہ یہی ہے ہمارے وقت کے امام کا ظہور اسی لئے نہیں ہو رہا ہماری دعائیں اسی لئے قبول نہیں ہو رہی ہمارے دل کینے سے بھرے ہوئے ہیں کیسے امام آئیں گے امام مظلوموں کے مددگار ہیں جب تک ہم خود ظالم بننے رہیں گے ہمارے اندر خود کینہ بھرا رہے گا ہم امام کے مددگار نہیں بھی سکتے ہیں آج سے افتداد کی مجھے بیٹھئے مسلح پر اللہ کے سامنے گریہ کیجئے روئیے تبہ اللہ میرا دل دکھا تھا مجھے ضریل کیا تھا مگر خدا عزت دینے والا تو ہے میں تجھ سے عزت مانگ رہی میں نے ان سارے لوگوں کو جنہوں نے میرا دل دکھایا میں سب کو معاف کرتا بھردگار عالم آپ کو گناہوں سے پاک کر دے گا یہ لشکرِ عزید کیسے جمع ہو گیا تھا یہ لشکرِ عزید پاچھویں امام اشاء سرماتے کچھ لوگوں کو دولت سے خریدات کچھ کو جان کے عذاب سے ڈرائیا نہیں آگے حسین کے خلاف تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے اور کتنے ہی لوگ تھے جو لاکھوں کا لشکر تھا ان کو حاکمِ شام نے فاسخ نے علی اور آلِ محمد علی اولادِ علی کے خلاف غلط باتیں بر بر کے لشکرِ عزید تیار کر دیا یہاں پر آلی نماز کا پڑھتے یہ باتیں شام میں آگے یعنی اس طرح سے آلِ محمد کے خلاف بخص نکالا تھا حاکمِ شام نے کہ لشکرِ عزید تیار ہو گئے لشکرِ عزید میں سب تیار ہیں شبِ آشور حسین کے خیام میں عبادت ہو رہی ہے حسینی خیام سے ایسی آوازیں اٹھ رہی تھیں کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے کوئی تذبیر پڑھ رہا ہے کوئی عبادت کر رہا ہے اسے مکشیوں کے چھتے سے بھنبناہٹ ہوتی ہے نا ایسی اللہ کے ذکر کی صدائیں کی اور لشکرِ عزید میں تلواریں تیز ہو رہے ہیں کل حسین سے لڑنا ہے مرتبہ غر بیچائیں گے بہت بے قرار ہے آیا عمر سعید کے پاس کہا عمر سعید کیا کل جنگ ہوگی عمر سعید کہتا ہے ہاں کل حسین سے لڑیں گے اور ایسی جنگ ہوگی کہ سر کٹ کٹ کے اڑیں گے جب یہ خبر سنکے غر آیا اپنے خیامے میں کام پڑھ رہا ہے سب سے بڑا بہادر کون ہے تو میں تمہارا نام لیتا تم اتنے بہادر ہو تم کتنے ہزار سپاہیوں کے کمانڈر ہو تم لرز کیوں رہے ہو تو غر کہتا ہے میں مقتل سے نہیں گھبراتا میں جنگ سے نہیں گھبراتا میں تلوار و تبر سے نہیں گڑتا میں اس لیے لرز رہا ہوں کہ میں جہنم اور جنت کے درمیان ہوں اگر یہاں رہا تو جہنم میں جاؤں گا اور اگر حسین کی طرف چلا گیا تو جنت کا سفر ہے کانپ رہا ہے کیوں کانپ رہتا ہو اس لیے کانپ رہا تھا اس نے نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں تک منزل پہنچ جائے اس نے نہیں پتا تھا کہ یہ لوگ حسین سے لڑیں گے اور مام حسین کو گھیر کے وہ ہی لائیا تھا اب حسین کے خیموں سے آوازیں آ رہی تھیں حسین کے چھوٹے چھوٹے بچے کہتے آلتاش آلتاش ہائے پیاس گرمی میں تین دن کے پیاسے بچے خور سے یہ آوازیں پرداش نہیں ہو رہی تھی ہر بیٹ نہیں پا رہا تھا لرز رہا تھا مگر در رہا تھا میں کیسے حسین کے پاس جاؤں حسین کہیں گے تم ہی تو گھر کے لائے تھے میں کیسے جاؤں مولا کے پاس بس ایک بارگی آسان نہیں تاہور کا نکلنا بڑا مشکل تھا بس ایک بارگی کھڑا ہو گیا ہو کہا نہیں حسین کریم ابن کرمہ حسین مجھے بخش دیں گے چلا آپ نے لشکر سے نکلا بھوڑے پہ بیٹھا جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے پیچھے سے آواز آئی بابا کہاں جا رہے ہیں ہر کا جوان بیٹا علی ابنے ہر پیچھے سے سوال کرتا ہے بابا کہاں جا رہے ہیں کہا بیٹا جنت کی طرف جا رہا ہوں حسین کے پاس چلا گیا تو حسین کی ماں سے شرمندہ نہیں ہونا پڑے گا میں بخشش مانگنے جا رہا ہوں میں توبہ کرنے جا رہا ہوں میں ہی گھیر کے لایا تھا کہا بابا جب جنت کی طرف جا رہے ہو تو اکیلے جا رہے ہو مجھے جھوڑے جا رہے ہو کہا بابا میں بھی چلوں گا کہا چلو بیٹا دونوں باپ بیٹے چلے جیسے ہی خیام حسینی نظر آنے لگے ایک بارگی ہر گھوڑے سے اتر گئے جب گھوڑے سے اتر گئے رومال نکالا بیٹے سے کہا بیٹا میرے ہاتھ باندھو کہا بابا یہ ہاتھ کیوں بندوار ہے کہا میں نے انہی ہاتھوں سے حسین کے گھوڑے کی لجام پکڑی تھی اور حسین سے کہا تھا ابن زیاد نے کہا ہے کوفے میں نہ آنے پائیں حسین میں نے انہی ہاتھوں سے لجام پکڑی تھی گھوڑے کی میرے ہاتھ باندھے میں معافی مانگ رہا چاہتا ہوں بیٹے نے باپ کے ہاتھ باندھوئے کہا بیٹا میری آبا کے آبا کو میرے سر پہ ڈال دوں میں چاہتا ہوں میرا چہرہ چھپ جائے میں سلیل و رسوہ ہوں میں کناہگار ہوں نظر نہیں آرہا آگے بڑھ رہے ہیں بیٹا ساتھ ساتھ ہے بیٹے نے کہا اللہ اکبر باپ دیکھ رہی رہا کہا بیٹا کیا ہوا انہیں تقبیل کیوں بلند کی کہا بابا عباس علمدار آرہے ہیں عزدارو عباس کیوں آرہے تھے ادھر سے ہر آرہا تھا ادھر سے مولا حسین نے غازی عباس سے کہا عباس اٹھو میرا چانے والا آرہا ہے استقبال کرو مولا جب ہم دنیا سے جائے اس آخرت کے منزل پر مولا کاش آپ ہمارے استقبال کو آئے کہا باس اٹھو اب باس اٹھے آگے بڑھ رہے ہیں ایک بارگی بھر چل رہا ہے ہاتھ بندے ہوئے ہیں ایک بار پھر بیٹے نے کہا اللہ اکبر کہا بیٹا کیا ہوا کیا دے گا کہا بابا مولا حسین خدا رہے ہیں جیسے ہی سنا کہ مولا حسین خدا رہے ہیں گڑنیا کے بل چلتا ہوا حسین کے قدموں پہ پہنچا ہر نے حسین کے پیروں کا بوسا لیا حسین کے ہاتھوں کا بوسا لیا مولا کہتے ہیں ہر کھڑا ہو جا کھڑا ہو جا میرے پیروں کا بوسا کیوں لے رہا ہے کہا مولا میں ہی گھیر کھلایا تھا مولا کیا مجھ گناہگار کی بخشش ہو سکتی ہے کیا میرا گناہ بخشا جا سکتا ہے مولا حسین نے شانے پکڑ کے کڑا کیا اور میں نے تجھے ماف کیا میری ماں نے تجھے ماف کیا میرے نانا نے تجھے ماف کیا تو آزاد ہوا گناہوں سے اور ایک بار کی حسین کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے کہا ہر نے مولا جب مجھے ماف کر دیا تو پھر رو کیوں رہے ہیں جب مجھے ماف کر دیا بخشش دے دی تو آپ رو کیوں رہے ہیں مولا حسین کہتے ہیں جب دشمن بن کے آیا تھا نا میں نے تجھے اور تیرے پیاسے سپاہیوں کو پانی پلایا تھا آج تو مہمان بن کے آیا ہے حسین اتنا غریب ہے میرے خیموں میں ایک گھوٹ پانی نہیں میں تیری خاطر نہیں کر سکا وہ رونا شروع کرتا ہے کہ مولا ہاتھ جھوڑتا ہوں آپ میری خاطر کرنا چاہتے ہیں کہاں مولا مولا نے کہا ہاں تو میرا مہمان ہے میں تیری خاطر نہیں کر سکا کہا مولا میں بتا ہوں کہا بتا کہا مولا اگر میری خاطر کرنا چاہتے ہیں پہلے میرے بیٹے کو مقتل میں جانے کی اجازت دیجئے پہلے میرے بیٹے کو کربلا کے مقتل میں بھیج دیجئے مولا حسین کہتے پھر آج تو قربانی کا دن ہے ہمیں بھی قربان ہونا ہے تجھے بھی قربان ہونا ہے جا میں نے تیری بات کو پورا کیا تیرے بیٹے کو اجازت دی بیٹے کو گھوڑے پہ سوار کرایا حر میں علی ابن حر گھوڑے پہ سوار ہو گیا پتا کسی جوان باپ کو جوان بیٹے کے باپ کو یہ منظر نہ دکھائے کہ جوان اولاد مرنے چلے ایک مطلبہ بیٹے کو گھوڑے پہ پٹھا دیا پٹھانے کے بعد شانہ پکڑا کہا بیٹا ایسی جنگ کرنا باپ کا گناہ بخشوا دینا علی ابن حر چلا لشکر عزیز سے بڑی فتح سے لڑا بڑی چابازی سے لڑا کتنوں کا واصلیں جہنم کیا مگر ایک بار کی جب گھیر کے حملہ ہوا نا زخموں سے چور چور روکے گھوڑے سے گرا جب گرا تو آواز دی بابا آخری سلام بابا میں گھوڑے سے گر گیا آخری سلام خبول کرے اس صدا کو سننا تھا حر اٹھے کمر کو قصا حسین ابن علی کہتے ہیں کہا جا رہے ہیں کہ مولا بیٹا پکار رہا ہے مولا بیٹا پکار رہا ہے وقت آخر ہے لاشا اٹھا لاؤ مولا حسین کہتے ہیں پوڑے باب جوان کے لاشیں نہیں اٹھاتے میں جاؤں گا حسین گئے علی ابن اہر کا لاشا لے کر آئے آؤ حسدہ دارو ہاتھ چھوڑ کے گئے مولا تھوڑی دیر کے بعد علی اکبر گرے گا مولا کوئی روکنے والا نہ ہوگا پوڑا باب کیسے اٹھائے گا بنی آشن کے بچوں کو صدا دے گا آؤ بچوں علی اکبر کا لاشا نہیں اٹھنا مولا کوئی روکنے والا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَّعْلَمُ اللَّذِينَ زَلَمُ أَيَّمُنْ دلوں میں حاجتیں رکھتی ہیں خدایہ تجھے واسطہ کربلا والوں کا جس جس کے دل میں جو جو حاجاتیں قبول فرمالے پاک پر وردگار جو لاولاد ہے اسے اولاد عطا کر دے جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے ہماری اولادوں کو ہماری دنیا اور آخرت کی زینت بنا دے خدایہ جو رزق و روزی کے مسائل میں گرفتار ہوں روزی کا سبب بنا دے رزق میں برکت دے دے بے گھر کو گھر دے دے جن کے بچے بڑے ہیں ان کو اچھے بر دے دے جو متمنی حج و زیارات ہے حج و زیارات سے مشرف فرما دنیا میں جہاں بھی مومنین حسین ابن علی کی ازداری کر رہے ہیں تمام مومنین و مومنات کی جان مال عزت آبرو اور ایمان کی حفاظت فرما پاک پرمیدگار مظالم کے خاتمے کے لیے حضرت حجت کے ظہور میں تاجین فرما امام زمان جب ظہور فرما کے صدا دے تو لبیک کہنے والوں میں ہم سب آگیا کے ہیں ربنا تقبل منا انکا انت سمیر بیوی سے چاہتے ہیں وہی بیوی آپ سے چاہتے ہیں اللہ جمیل المجدل جمع اللہ جمیل المجدل جمع